وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَتَاتُ اللہ رب العالمین خیر و آفیت ملک کے سوال دعوت کے سلسلے میں ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تک کیسے اسلام کا پیغام پہنچائے جائے اور کیا یہ فرض ہے اس کا جواب یہ ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا اللہ رب العالمین کسی کو بھی وسعت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے اس لئے جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے وہ علم کو نچھاور کرے پھیلائے اپنے تک محدود نہ رکھے لیکن علم ہونا چاہیے دلیل کے ساتھ معلومات ہونی چاہیے مسلمانوں کو تذکیر اور نصیحت کرنی چاہیے وَذَكِّرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کرو کیونکہ نصیحت یاد دلانے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے اس لئے مومنوں کو یاد دلانا چاہیے یاد دھیان ہی کرنی چاہیے غیر مسلموں کو دعوت دینی چاہیے ان لوگوں کو یہ کام انجام دینا چاہیے جن لوگوں کو سامنے والے کے دھرم کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں اور طور طریقے کے بارے میں پتہ ہو ہر آدمی غیر مسلموں میں دعوت کا کام انجام نہیں دے سکتا ہے جہاں تک دعوت کی بات ہے تو فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے چند افراد علم رکھنے والے لوگوں میں دعوت کا کام کریں تو باقی لوگوں کے لئے کافی ہے واللہ آلم سواب موسیقی موسیقی موسیقی